پائلٹ تھے ساتھ خود پائلٹ بن کے اسے فلائے کیا اسے چلایا چلا کے دکھایا اسے چلانے کا مقصد کیا تھا کسی ملک کے وزیراعظم کو کیا زور تھا پائلٹ بن کے چلانے کی اسے چلا کے دکھانے کا مقصد تھا کہ ٹیلنٹ ہے پاکستانیوں میں ایسا ٹیلنٹ ہے ایسا ٹیلنٹ ہے کہ آپ حران ہو جائیں گے سر کون سا ٹیلنٹ ہے وہ بھی سنیے دو نمبری کا ٹیلنٹ فیک ٹیلنٹ سنے سر میں بتاتا ہوں میری سنیے آج میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو بات بتاتا ہوں ہمیشہ انہیں مودی جی کہتے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہے مودی جی سے تھوڑا سا اوپر جانا چاہیے دیکھئے جیسے سوپر مین ہیں جیسے سپاڈر مین ہیں ایسے مودی جی انرجی مین ہیں انرجی مین کیسے ہیں سر میں میں تفصیلنٹ بتاتا ہوں ایک اور چیز بتاتا ہوں مندر کی کہتے ہیں ڈیمولش نہیں ہوا وہ مندر تو اپنی جگہ پہ مجود ہے اس طرح کی ایکٹنگ کر رہی تھی یہ دونوں بہنیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں سر جب مندر بنتا ہے ڈیڑھ سو سال پہلے جب مندر وہ بنا دیکھئے ایسے مسجد بھی بنتی ہیں مندر بھی بنتے ہیں ہمارے درگاہ بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک دو کمرے دے دیے جاتے ہیں جو اس مسجد کی رہائی جو صفائی سترائی دیکھ بھال جو کرتے ہیں انہیں ایک دو کمرے دے دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس جگہ کے مالک بن گئے ہو جو لوگ چائنہ میں اپنا انویسٹ کر رہے تھے وہ اب انویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں بھارت میں انڈیا میں تو یہ انڈیا اور بھارت آج سے دس پندرہ بیس سال بعد آپ سے پکڑا نہیں جانا ابھی پکڑا جا رہا ہے سر وہ تو ابھی ابھی تو ہم سوچتے ہیں نا کہ سو سال بعد انڈیا کے لیول پہ چلے جائیں گے ارے بے وکوفو سو سال بعد انڈیا کہاں ہوگا کبھی یہ بھی تو سوچو ابھی ایک انڈین بھائی آئے ہوئے تھے انہوں نے جب گاڑیوں کے پرائز دیکھے پاکستان میں وہ مجھ سے ملنے آئے تھے ہمارے آلٹو تو جو ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار پے میں زیرو میٹر ملتی ہے میرے پاس ایک آلٹو ہے میری گاڑی دیکھے کہتے بھائی ہمارے ہمارے آج ایک نئی پروڈکشن کرتا ہوں یہ فائٹر جو بنا ہے مودی جنیز میں سفر کی ہے یہ ایک سپورٹ کریں گے پوری دنیا میں اسے آگے سیل کریں گے جسے انڈیا کی ایکانومی میں فائدہ ہوگا آبید بھائی آپ نے ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی پرڈکشن کی تھی لیکن وہ فائنل میں جا گے پوری نہیں ہوئی ابھی تک یہ کسی بھی کنٹری نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ جیٹ خریدیں گے یا کوئی افیشل ڈیل نہیں ہوئی کچھ لوگ انٹرسٹیڈ یعنی کچھ کنٹریز جو ان سے ہیں وہ انٹرسٹیڈ نظر آ رہے ہیں تو یہ نہ ہوگی پھر جیون سے وہ جس ملک کے وزیر آزم خود اس جڑ میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں خود چلا رہے ہیں دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں اس کی ایڈوٹائزنگ ہو چکی ہوئی ہے اور دنیا میں آپ کو بات بتاتا ہوں ہمیشہ انہیں مودی جی کہتے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہے مودی جی سے تھوڑا سا اوپر جانا چاہیے دیکھئے جیسے سوپر مین ہیں جیسے سپاڈر مین ہیں ایسے مودی جی انرجی مین ہیں انرجی مین کیسے ہیں سر میں تفصیلن بتاتا ہوں دیکھئے ان کی انرجی چیک کریں ایک تو وہ چھوٹی نہیں کرتے بیس گھنٹے آن لائن ڈیوٹی کرتے ہیں ب دوسرا کبھی وہ کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ڈریسے روم میں جا کے کبھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ٹینڈ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں یعنی کہ انرجی ان کی ایسی ہے کہ کوئی کام کے لیے وہ رکھتے نہیں ہیں کوئی خبر آج چاہے وہ دس گھنٹے کا سفر ہے انہوں نے وہ سفر کر کے اس جگہ پہ پہنچنا ہے جس میں انڈیا کی بہتری ہے دیکھئے ہم جو انڈیا انڈیا کرتے ہیں نا یا مودی جی کو ہم انرجی مین کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مودی جی تو ہم کہیں گے ریال نیم تو یہ ہے ایک نیا نام دیا گیا ہے نرجی مین کہ وہ ایک واقعی نرجی ہے دیکھئے آپ ینگ ہو میں ینگ ہوں لیکن وہ ہم سے زیادہ مہنتی ہیں وہ ہم سے زیادہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں ہم لوگ صبح آتے ہیں رات کو ہم تھکے ہوتے ہیں انہیں آپ کنٹینیو چوبیس گھنٹے کام کروائیں وہ کریں گے اور اس میں ایک چیز یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس ایج میں مطلب جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں میری ایک جو ابزرویشن ہے جو ایک سائیکالوجی کے حوالے سے اگر بات دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فوکس ہے میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی ایج ابھی زیادہ نہیں ہے ابھی تو میرے خیال سے وہ ینگ ہیں مجھے ینگ نظر آتے ہیں دیکھئے مجھے ینگ کیسے نظر آتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی دیکھئے سر ان کی اتنی ایکٹیویٹی آج کا نوجوان پچیس سال کا اس طرح بھاگ کے اور دھوڑ کے کام نہیں کر سکتا جیسے وہ بیس بیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اور ان کو ینگ میں نے کس لحاظ سے کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی وہ ایک دو ٹنیور اور انڈیا میں گورنمنٹ کر سکتے ہیں آبید بھائی اگر پاسٹ کی بات کریں تھوڑا سا اب ٹاپک کے اوپر تھوڑا سیریس وے میں بات کرتے ہیں کہ پاسٹ میں پاکستان ہو یا انڈیا ہو دونوں کنٹریز رشیا سے یا پھر یو ایس اے اپنا جونسا دیفینس کے ایکٹیویٹس ہیں ہم جونسا ایف سولا اور وہ جونسے دوسرے میک ان کے جونسے جیٹ تھے وہ اپنی فیکٹریز لگا چکے ہیں بیس سے پچیس سال پہلے یا تیس سال پیچھے چلے جیئے انڈیا نے ایک اعلان کیا تھا پورے انڈیا میں میڈ انڈیا یعنی کہ ہم جو بھی پروڈیکٹ بنائیں گے وہ انڈیا پروڈیکٹ ہوگی ہمیں باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے وقتی طور پہ انڈیا یہ لگتا تھا کہ یار ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس نئی چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس جدید چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں تھی کیونکہ چائنا کی مدد سے ہمارے پاس آتی ہماری بڑی سپورٹ کرتا تھا لیکن انڈیا نے وقتی طور پہ اپنے لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی نہیں دی کیوں نہیں دی کہ وہ اپنے میڈ انڈیا کو پرموٹ کر رہے تھے وہ میڈ انڈیا کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے دیکھئے آج بھی آج بھی اسلا ہم امریکہ سے یا دوسری کنٹری سے یا رشیہ سے یا پاورفل سٹونگ جیپنیز ہوگے ان سے ہم لوگ آج بھی اسلا یا ٹیکنالوجی کی لیل کرتے رہتے ہیں لیکن انڈیا کی ایک نئی جو ہے وہ انہوں نے ایک رسم نکال دی ہے نئی ایک ریت نکال دی ہے وہ دیل تو کرتے ہیں لیکن ایمپورٹ کی جگہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جی ہاں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر فور ایکزیمپل کسی کنٹری سے آپ کو انڈیا کو کوئی چیز لینی پڑ گئی ہے تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر نہ جائیں وہ اپنے ملک کی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں انہیں ایسے ملک ترقی کرتے ہیں ایسے ملک اوپر جاتے ہیں دیکھیں پالسز ہوتی ہیں دماغ ہوتا ہے ہم دوسری دنیا سے چیزیں منگو آ رہے ہیں ہر پروڈکٹ ہماری دوسری دنیا سے آ رہی ہیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پہلے ہم لوگ پکیر ہوئے ہوئے ہیں پھر ڈالر جو ہے نکال کے ہم ادھر بھی دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پاکستان میں ڈالر نہیں ہے ہم تو بینک ریپٹ ہونے والے ہیں ہمارے پروڈکٹ کی ویلیو کیسے ہوگی ابھی ایک انڈین بھائی آئے ہوئے تھے انہوں نے جب گاڑیوں کے پرائز دیکھے پاکستان میں وہ مجھ سے ملنے آئے تھے آپ نے بتایا وہ سکھ تھے لیکن وہ پگڑی وغیرہ نہیں پہنتے تھے تو انہوں نے جب گاڑیوں کے پرائز دیکھے انہوں نے کہا بھائی تمہارے یہ آلٹو 32 لاکھ روپے کی ہے ہمارے یہ آلٹو تو جو ہے 360 لاکھ ہزار پے میں 0 میٹر ملتی ہے میرے پاس ایک آلٹو ہے میری گاڑی دیکھے کہتے ہیں ہمارے یہ مزور مستری ایسی گاڑییں یوز کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے کیوں آئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کمپنییں بند ہونا شروع ہو گئی ہمارے بڑی بڑی انڈرسٹرییں بند ہونا شروع ہو گئی دیکھیں سر بجلی کا بل سب سے مین سردرد جو ہے نا پاکستان میں وہ بجلی کا بل ہے دیکھیں میں گارمنٹس کا کام کر رہا ہوں میں نے بھی اپنی پروڈیکٹ بتائیں 2500 میں بھیج رہا ہوں یقین کیجئے یہی پروڈیکٹ میں انڈیا میں ہوتا انڈیا میں بناتا ہے میں 500 روپے کی بیجتا پوچھے کیوں انڈیا 600 یونٹ فری دیتا ہے ہم 600 یونٹ پر اتنا بڑا بل دیتے ہیں کہ ہمیں پروڈیکٹ میں ڈالنا پڑتا ہے سارا کچھ وہ مینیز کرنا ہوتا ہے نا ابھی دیکھیں دکان پر جو ہم نے خرچہ کرنا ہے دہ دہ زار بھی بھی زار تیتی زار بھی دکان پر یہ باہر سٹولز پہ ہمارے بل آتے ہیں تو اسے کیسے رینٹ اس کے علاوہ ہے جی ہاں اسے کیسے مینیز کرنا ہے وہ لوگ اپنے لوگ کو سہولتے دیتے ہیں جیسے بجلی کی شکل میں ہو گیا اگر انڈسٹری لگتی ہیں تو انڈسٹری کی شکل میں اور سہولتے ملتی ہیں اگر گاڑی کی انڈسٹری لگ رہی ہے دیکھیں تیسلا آیا ادھر کتنی مرسیڈیز ادھر بنی آئی فون ادھر بنا کون کون سی گاڑی نہیں انہوں نے بنا دی کون کون سا فون نہیں بنا دیا کون کون سی پروڈیکٹ نہیں بنا دی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات آج پھر کہتا ہوں جو لوگ چائنہ میں اپنا انڈسٹ کر رہے تھے وہ اب انڈسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں بھارت میں انڈیا میں تو یہ انڈیا اور بھارت آج سے دس پندرہ بیس سال بعد آپ سے پکڑا نہیں جانا ابھی پکڑا جا رہا ہے سر وہ تو ابھی ابھی تو ہم سوچتے ہیں نا کہ سو سال بعد انڈیا کے لیول پہ چلے جائیں گے ارے بے وکوفو سو سال بعد انڈیا کہاں ہوگا کبھی یہ بھی تو سوچو آبید بھائی لاز کچھ دنوں سے ہاں سور پہ جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں میرے مائنڈ میں ایک بات بڑی کھٹکتی ہے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ یار یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ دیکھی تو زیادہ در انڈیا میں جاتی ہے اور ہمارا کہینہ کا ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے مطلب بات کرنے کا تو یہی مقصد ہے خالی طریف کرنا تو اس طرح مقصد نہیں ہے ہم کیا ایسا کریں کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ پتا چلے پاکستان کی پبلک میں یہ چیزیں مطلب اویرنیس کے حوالے سے یہ چیزیں آئیں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا شویب بھائی میں نے بہت بار یہ بات بتائی ہے آج پھر بتانا چاہوں گا ہمیں انڈیا کی طریف کرنے کا کوئی شوک نہیں ہے نہ ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں نہ ہماری ہم نے یہ طریف اس لیے کرتے ہیں ہم کمپیر کرتے ہیں کہ دیکھئے پاکستان اور انڈیا دونوں کٹھے ازاد ہوئے ایک ساتھ ان کی ازادی مطلب انڈیا میں سے پاکستان ازاد ہوا بھارت تو تھا پاک ہن تو تھا پاکستان نکلا انڈیا میں سے آج اسی طریق سے نکلے ہوئے ایک دھوڑ میں انڈیا جو ہے بھارت چاند پہ پہ پہنچ گیا آسمانوں پہ پہ پہنچ گیا آج ہم ادھر کے ادھر ہیں اگر اگلی بات کروں گا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آج سے پچھتر چھتر سالوں سے ہمیں کرپٹ اکمران جو ٹکرے ہیں جو ہمیں ملے ہیں جو ہمیں لوٹ گئے ہیں جو ہمیں کھا گئے ہیں جو برباد کر گئے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے مینسٹین میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنے کے دیکھئے سر ہم نے ٹیکس دیئے ٹیکس کا ریٹن ملتا ہے ابھی وہ انڈیا سے بھائی آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انڈیا کو ٹیکس پورا دیں ہم جو بھی پروڈیکٹ لیتے ہیں گورنمنٹ کو پورا ٹیکس دیا جائے جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس بزنس سے بھی ٹیکس گورنمنٹ کو پورا دیا جائے میں کہے اس کا فائدہ کیا ہوگا گورنمنٹ تو کھا جاتی ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کھا جاتی ہے تو انہوں نے کہا بھائی جان ہمیں ریٹن ملتا ہے وہ سڑکوں کی صورت میں بیماریوں کی صورت میں بجلی کی صورت میں میرے بچوں کو سکول بھیجنے کی صورت میں مطلب مختلف بہت سی چیزوں میں ابھی دیکھیں نا انڈیا کا ایک عام پرسن ہو عام سیٹیزن ہو اسے جینے کے لیے مشکل نہیں ہے ہمیں جینے کے لیے کتنی مشکل ہے ہم سے بجلی نہیں پوری ہو رہی ہمارے سے آٹا دال چینی مطلب گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا ادھر راشن ایسے ملتا ہے جیسے فری ہے مطلب ان کے اوپر بھی انہوں نے پیکیج نکالے ہوئے ہیں ان کے ادھار کارڈ ہیں پتہ نہیں کون کون سے کارڈ ہیں ان کارڈ کے اوپر ان کے جیسے ہم نے بیندزر انکم سپورٹ کیا تھا لیکن وہ وقتی طور پر انہوں نے جو کارڈ بنائے سر اس کے اوپر ہو رہا ہے دس لاکھ روپے تک کا وہ فری علاج کرتے ہیں تو اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ باتیں کرنے کا کہ تھوڑی سی غیرت ہمارے میں سے کوئی ویڈیو دیکھ لے اسے آجے تھوڑی سی شرم آجے کہ ہم کٹھے زاد ہوئے تھے آج وہ کنٹری کہاں نکل گئی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے آج بھی کرزوں میں پریشانیوں میں اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں نہیں بھیج سکتے اپنے بچوں کے اچھی پربریش نہیں کر سکتے ہم لوگ ہماری بدقسمتی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں ملہب ہمیں ایسا لگتا ہے یا ہمارے مائنڈ سیٹ ایسا کر دیا گیا ہے کہ اگر اپنی خامی پہ بات کریں گے تو شاید انسلٹ ہو جائے گی ویسے شاید پوری دنیا ہم پہ ہسی رہے وہ ہماری انسلٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم کہہ دیں گے کہ بھائی پاکستان میں یہ گلت ہو رہا ہے تو وہ انسلٹ ہو جائے گی ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اچھے ایک اور چیز شویب بھائی ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے پاکستانیوں میں ایسا ٹیلنٹ ہے ایسا ٹیلنٹ ہے کہ آپ حران ہو جائیں گے سر کون سا ٹیلنٹ ہے وہ بھی سنیے دو نمبری کا ٹیلنٹ فیک ٹیلنٹ سنیں سر میں بتاتا ہوں میری سنیے آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کوئی انسان ترقی کر رہا ہو کوئی جب تک آپ اپنے اندر ایپی شیڈ کرنا نہیں نہ سیکھیں گے جیسے میں انڈیا کو ایپی شیڈ کر رہا ہوں ہمارا مسائیہ ہے ہمارا ٹی وی کہتا ہے کہ وہ دشمن ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ دشمن نہیں ہے وہ تو کمال کر رہے ہیں وہ لوگ اسی طرح ہی ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو ترقی کرتے ہوئے کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان اوپر جا رہا ہے تو اس کا کام یہ ہوگا اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے کھینچ لیں ہر فیلڈ میں ایسے فیک بنا دیا جائے یا اس کے اوپر ایسی سٹوری کر دی جائے کہ اس کی سچائی بھی جھوٹ لگے تو یہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا میں خاص طور پر اگر یوٹیوب کی بات کروں جو لوگ دیکھنے والے ہیں آج وہ دور نہیں رہا ایک جھوٹ بول سکتے ہو دو بول سکتے ہو تین بول سکتے ہو لیکن لانگ تم آپ اپنے جھوٹ کو لے کے نہیں چل سکتے یہ میرا پورا یقین ہے مجھے پوری گردت ہے اور جو سچ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور جھوٹے بھی بہت جلد ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کچھ ہو بھی رہے ہیں بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں اچھا جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کی تو آڈیوز بھی چل رہی ہیں آپ تو مافیاں مانگ رہے ہیں لوگوں سے ادھر آپ کہتے ہیں کہ میں سچ کے ساتھ ہوں میں آن ریکارڈ آن میڈیا یقین کریں مجھے ہسی آ رہی مجھے ان سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہے ہیں چلے انہوں نے جو فیک میری آڈیو چلائی سنیے سر اس کی طریق دکھا دیں انہوں نے کہا نا ہم کراچی گئے اور ہمیں کالز آ رہی ہیں ہم نے ان کے خلاف کوئی کیا تو انہیں کالز آ رہی ہیں انہیں کہیں کہ اس آڈیو کی طریق دکھا دیں آپ بھی بھائی میڈیا پر نظر نہیں آئے گا اگر یہ اس آڈیو کی طریق نہ دکھا سکیں سچ نہ سامنے لا سکیں تو پھر انہیں شرم آنی چاہیے انہیں معافی مانگنی چاہیے یہ کبھی معافی نہیں مانگتی دونوں بہنیں جھوٹے کام کر رہی ہیں آپ دیکھئے میں بتاتا ہوں وہ ڈیڑھ دو مہینے پہلے کی کال ہے جب آپ کی پہلی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی اور اس کے اوپر تو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا عبید بھائی اوپن لی بول چکے ہیں وہ ویڈیو کا کلپ ہم لگائیں گا اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے عبید بھائی اوپن لی بول چکے ہیں کہ بھائی میں تو چاہ رہوں گے سوہیب اور نائلہ شہلا جو ان سے آپس میں کمپرومائز کر لیں لیکن ڈیڑھ ماہ پہلے اور وہ انہوں نے بولا تھا مجھے بھی بولا تھا کہ یار اس طرح نہ کرو پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے یہ چیزیں ہیں لیکن میں نے بولا کہ میرے موبائل میں ہے میں شاید ابھی بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں یہ ڈیڑھ دو مہینے پہلے انہوں نے مجھے کال کی تھی میں نے نہیں کی انہوں نے کال کر کے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں عابد بھائی شویب تو آپ کا دوست ہے اسے آپ سمجھائیں وہ تو ہمارے ساتھ ایسے کر رہے دنیا کو سچ سنائی جا رہے ایکسپوز کر رہے دنیا کو سچ سنا رہے تو اس طرح میں نے نے کہا تھا کہ دیکھیں میں شویب کو بھی سمجھاؤں گا میری بات سنو میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ پیچ اپ اچھی چیز ہے دیکھئے اسے جتنا بڑھاؤ گئی تو چیزیں بڑھتی جائیں گی لیکن میں پیس والا انسان ہوں کہیں بھی جنگ ہو دنیا میں میں پیس کا میسید دیتا ہوں اگر تمہارا کوئی آپس میں جھگڑا چل رہا ہے تو میں نے پیس کے لیے فون کیا تھا اس لڑکی نے اس پیس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے تکلیف ہوئی میں نائلہ شایلہ آپ سے سوال کرتا ہوں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے شویب چودری کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ کرونا جو کرنا ہے میں نے بھی کیا بگاڑا ہے میں نے تو سچی سامنے دکھایا ہے اور میں نے بڑا چیلنج یہ کیا میں اس کے اوپر پھر سے یہ بات کر رہا ہوں ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آڈینس ہی ایریٹیٹ ہوتی ہے اب ان کا نام سن کے بھی ملکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی نائلہ شایلہ میں نے آپ کو یہ چیلنج کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں میں آپ کے پاس سندھ آوں گا لیکن بات سندھ میں ہوگی یہ نہیں کہ آپ یہاں آئیں لہور آئیں وہاں سندھ میں آ کے بات ہوگی آپ وہاں موجود ہیں میں وہاں پہ آتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوا میں اپنا چینل ڈلیٹ کروں گا اگر آپ جھوٹی ہوئے آپ اپنا چینل ڈلیٹ کرنا چونکہ آپ نہیں کریں گی آپ میرے پر ایک ویڈیو بنائیں انہوں نے میرا نام بڑے بڑے طریقے سے لیا آج میری مارکٹ کے لوگ ہستے ہیں میرے اوپر سنیں میں اپنی آرڈینس کو بتانا چاہوں اس نے مجھے کہا بھگوڑا عابد دیکھیں میری ویڈیو نکال کے کبھی میں نے نیلا شیلا میلا ٹیلا شیلا میں نے کبھی ایسا ورڈ بولا میں نے کبھی نے میلا کا میں نے کبھی اس نے نیلا میلا کا میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تو آپ سوچئے اچھا اس ریکارڈنگ میں بھی یہ مجھے عابد بھائی کہہ رہی ہیں اور ویسے حراؤسمنٹ کے کیس کرتی ہیں میرے اوپر سر پہ پیار لیتی کس قسم کی فیک لڑکی ہو مجھے دکھ ہوا ہے آپ کے اوپر اگر آڈینس نے بولا تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آرڈی ایکسپوز ہو چکی ہیں آپ وہ چاہ رہی ہیں یعنی کہ ہم ان کا نام لیں انہیں کچھ ویوز آئیں ایک ویڈیو ہم ڈیٹیل میں بنائیں گے کوشش یہ کریں گے وہ بھی اگر آپ کو بہتر لگا اس کے بعد ہم ویڈیو ان کے اوپر نہیں بنائیں گے اور ان کا چینل جو میں نے بولا تھا ڈیلیٹ کرواؤں گا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی مدد سے مطلب آڈینس کی مدد سے اور ڈیلیٹ کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی چینل بند ہونا چینل ان کے آلموسٹ بند ہو چکے ہیں تین چینل تھے تینوں چینل پہ کتنے چینل اس ٹیم چل رہے ہیں کتنوں پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ کام کرتا رہوں گا مجھے ان سے پرسنلی آج بھی کوئی ایشو نہیں ہے میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز ای ہومین بینگ اور ان کی ریسپیکٹ کرتا رہوں گا لیکن جہاں پہ کوئی بھی گلت کرے گا میں اسے ایکسپوز ضرور کروں گا خاص طور پہ اس فیلڈ میں کیونکہ میں اس کو ایک عبادت کے طور پہ لے کے چل رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی لوگ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں عابید بھائی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ آگے اس طریقے سے گند کریٹ کریں گی آپ آگے سکرپٹڈ کام کریں گی آپ پاکستان کی منارٹیز کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکیں آپ الٹا انہیں چپڑاسی کہہ رہی ہیں آپ انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ایریے میں جانا محفوظ نہیں ہے سیو نہیں ہے یہ میں چیزیں نہیں ہونے دوں گا میں ایک بات کرنا چاہوں گا دیکھئے میں پوری دنیا کو یہ میسید دینا چاہ رہا ہوں خاص طور پر پاکستان کو دیکھئے نیلہ شہلہ جی پاکستان میں ہندو منارٹی ہندو کمیونٹی یہ پہلے ہی بہت کم رہ چکی ہوئی ہے یہ اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں اور آپ انہیں چپڑاسی کہہ رہی ہیں آپ انہیں شراب بھی کہہ رہی ہیں آپ ان کا ایمیج کیا دنیا میں دکھانا چاہ رہی ہیں اگر یہ چپڑاسی ہیں کسی سے مانگتے تو نہیں ہیں چوری تو نہیں کرتے یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ کیوں پین ہے یہ کیوں چپڑاسی ہیں انہیں تو اچھی پوسٹ پہ ہونا چاہیے تھا آپ نے یہ سوال اٹھانا تھا یہ بات کرنی تھی لیکن آپ نے بولا یہ تو ہے یہ چپڑاسی ان سے بات کیا کرنی ہے میں خیر اس چیز کو چھوڑیں آبید بھائی مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو کریں گے مجھے یہ بتائیں اس ٹائم جو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں جو ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں اور انڈیا کی پروڈکٹس ہیں انٹرنیشنل لیول میں سر اوفیسلی انڈیا کی یہ ہے کیونکہ پاکستانی پروڈکٹ میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ایک چیز ملتی ہے انڈین سو روپے میں پاکستانی وہ چیز ملے گی دوسری کنٹری میں چار سو روپے کی آپ کسے پریفرنس دوگے آپ سو روپے کو پریفرنس دوگے اور کوالٹی ان کی آؤٹسٹیننگ کوالٹی دیکھیں وہ مہنتی ہیں وہ ایماندار ہیں وہ اپنے کام میں پوری لگن اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں اس کا ثبوت بھی میں نے دیا تھا دوبائی سے لے کے جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں تھی تو وہ پوری دنیا میں دیکھیں بڑی پوسٹ پر کون ہیں انڈینز بیٹھے ہوئے سی او دیکھیں انڈینز ہوں گے مینیجر انڈین ہوں گے دنیا میں کئی ملکوں میں وزیراعظم انڈینز ہوں گے وہ اتنی تنی بڑی پوسٹ پر کیسے پہنچ جاتا ہے انسان ایمانداری کی وجہ سے پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر دوبائی سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایمانداری سے کمنٹ کریے گا یا بتائیے گا کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ کس طریقے سے جاب کر رہے ہیں اور جو انڈین ہیں وہ کس طریقے سے جاب کر رہے ہیں ورث کس کی زیادہ ہے ڈیمانڈ کس کی زیادہ ہے یہ میں دبائی اس لیے بولا ہے کہ اسلامی کنٹری اسلامی سٹیٹ میں یہ چیزیں کس طریقے سے چال رہی ہیں میں پوسٹ پہ ہوتا ہوں ایک بڑی پوسٹ پہ ہوں آپ ایک چھوٹی پوسٹ پہ اور میرے نیچے کام کر رہے ہو اب ہمارے دونوں ملکوں میں دشمن ہی ہیں ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں بچمن سے تو میں بڑی پوچھ میں میرا تو کوشش یہ ہوگی کہ اس کو پاغل کر دے اسے زلیل کر کے رکھ دے جوب اگر مل گئی ہے تو پھر اسے بدلے لیے جائیں آپ یقین کریں کہ اس شخص نے مجھے قسم کھا کے یہ بات کی تھی کہ یار جتنا ایماندار میں نے انڈینز کو دیکھا ہے دوسری کنٹری میں وہ پوسٹ پہ ہیں ہم لوگ نیچے ہیں لیکن ہم سے وہ پیار کرتے ہیں کبھی بھی انہوں نے ہمیں یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ دشمن ہے یا ایسا معاملت ہے یا مسلمان ہو یہ مسلمان ہندو یہ کنسپٹ پاکستان میں ہے انڈیا میں یہ مسلمان ہندو کا کنسپٹ نہیں ہے وہ سب ہندوستانی ہیں وہ انڈینز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان ہیں نہ کرسچنز ہیں نہ سکھ ہیں نہ ہندو ہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں اس لیے وہ ان کا ایکہ ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے اور اس کی اگزیمپل آپ بہت بڑی example ہیں اچھا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ انڈیا والے یا ہندووں کی اگر خاص طور پر بات کریں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں میں عابد بھائی کے کومنٹی کوئی پڑھ کے دیکھ لے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل اللہ کا بند ہے مطلب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سچا مسلمان ہے دیکھئے ان لوگوں کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کوئی اللہ معاف کرے کہ ان کے ساتھ میرا کوئی لیندن تو نہیں ہے وہ لوگ سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان بھی سچ کے اوپر کھڑے ہوں سچی بات کریں تو میں تو انڈیا مسلمانوں کو بھی یہ بات کروں گا کہ پلیز آپ انڈیا سے پیار کیجئے آپ بڑے لکی ہیں کہ آپ لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں اور اس سے بڑے لکی ہیں کہ آپ کے پرائیم منسٹر جو ہیں انرجی مین ہیں میں پاکستان کے مسلمان ہوں نان مسلم ہوں ہندو کرسٹن سکھ حسائی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یہی کہوں گا کہ ہمیں بھی یونٹی لانے کی ضرورت ہے ہمیں بھی ایک پاکستان نہیں بننے کی ضرورت ہے پاکستان کی رسپیکٹ تب ہی ہوگی جب ہم آپس میں پاکستان کو پریارٹی دیں گے جب میں یہ کہوں گا میں مسلمان ہوں وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ عیسائی ہے تو شاید اس سے ہمارا اپنا نقصان ہوگا اور پاکستان کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا ہم جب تک یونٹی نہیں لائیں گے پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا میری ہمیشہ کوشش ہی رہتی ہے کہ پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے حوالے سے بتایا جائے یہ دکھایا جائے کہ نیبر کہاں پہ چلا گیا یہ بتایا جائے دنیا کہاں پہ چلی گئی سب سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ہم سیکھے سکھائیں ہیں اس میں لوگوں کا صور نہیں ہے میں آپ کی بلکہ اس پاس سے بھی تھوڑا ڈی سیکری کروں گا کہ ہم جا کے فراڈ کرتے ہیں فراڈ میں نے کس چیز پہ کہا ہے یہ نیلا شہلام کے اوپر کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا آپ نے ایک مندر کو بچایا اس نے اس کے اوپر ایک پوری فیک سیکریٹیڈ جو ہے نا وہ سین بنا کے ایک پوری سٹوری بنا کے ایک اچھے کام کو برا بنا دیا مجھے اب سمجھ آئی ہے بھائی کہ میڈیا ہوتا گیا ہے یہ چاہے تو کسی کو غلط بھی کر سکتے ہیں یہ چاہے تو کسی کو اچھا بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ غلط کو صحیح بھی کر سکتے ہیں صحیح کو غلط بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ چیز ہے آپ جرح جا کے ان کے کمنٹ پڑھئے گا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ وہ نائنٹین ایٹیز والا میڈیا نہیں رہا اچھا وہ ریکھا کا جو ہزبند تھا اس کا کیا نام تھا عمران کیا نام تھا میں بہت ہوں عمران شمسی میں میڈم کو کہنا چاہوں گا میڈم جی ذرا دماغ کھول کے وہ عمران شمسی صاحب سے بھی ملنا تھا ان کا بھی انٹرویو چلانا تھا جن کا دعویٰ تھا یہ فوٹو ساتھ ضرور لگائیے گا ایڈیٹر سے کہوں گا کہ یہ ریکھا کی اور عمران شمسی کی فوٹو ضرور لگائیے گا ان کے بچے کی فوٹو ساتھ ضرور لگائیے گا اچھا سگی بہن ریکھا کی ایک باپ کی اولاد ایک ماں سے ایک باپ سے یہ ریکھا اور اس کی بہن جو ہے یہ ایک ماں باپ کے ہیں سغی بہن نے جب اپنی بہن کی سچائی بتائی پوری دنیا کو ہمارے چینل پہ آکے بہت یہ آپ کے چینل پہ اور انہوں نے اس کی بہن کو بھی جھوٹا اور فروڈیا قرار دے دیا میں کہتا ہوں دیکھیں اگر میں تھوڑا سا بھی یہاں پہ انتشار پھلانا چاہوں تھوڑا سا بھی میں اگر لوگوں کے سنٹیمنٹ سے کھیلنا چاہوں تو میرے لیے بہت آسان ہے اس ٹیم کیونکہ جیسے انہوں نے ہندووں کے جو بہت سینئر ہوتے ہیں جنہیں مہاراج وہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے بارے میں انہوں نے بولا ہے اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں وہ پورے آل پاکستان ہندو کمیونٹی کو لے کر چل رہے ہیں ان کا نام رامنات مہاراج ہے میں اگر تھوڑا بھی چاہوں تو آپ لوگوں کے لیے اتنی مشکل کر سکتا ہوں لوگوں کے سنٹیمنٹ کو تھوڑا سا بھی اگر لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایڈ دی اینڈ اس سے نقصان پاکستان کا ہوگا یہ اپنے فیک ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے پہلے یہ سندگے پھر انہوں نے اپنے اتنے دنے بڑے لوگوں پہ الزامات لگائے اپنا ایمیج تو آپ نے میڈم خراب کر لی ہے جذبات سے نہیں ہوش میں رہتے ہیں اور ہوش سے چلتے ہیں آگے ایک اور چیز بتاتا ہوں مندر کی کہتے ہیں ڈیمولش نہیں ہوا وہ مندر تو اپنی جگہ پہ مجود ہے اس طرح کی ایکٹنگ کر رہی تھی یہ دونوں بہنیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں سر جب مندر بنتا ہے ڈیٹھ سو سال پہلے جب مندر وہ بنا دیکھیں ایسے مسجد بھی بنتی ہیں مندر بھی بنتے ہیں ہمارے درگاہ بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک دو کمرے دے دیے جاتے ہیں جو اس مسجد کی رہائی جو صفائی سترائی دیکھ بھال جو کرتے ہیں انہیں ایک دو کمرے دے دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس جگہ کے مالک بن گئے ہو اور اس مندر کے کیس میں ہوا یہ کہ جو دو تین کمرے دیے گئے رہائش کے لیے اس کو مندر بنا دیا گیا اور جو پورا مندر تھا ایک پرابر پرپرٹی تھی مندر کی جو جگہ تھی اسے جن سے اپنا پرسنل پرپرٹی شو کروا دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے یہ تو ریکھا کا مندر ہے مندر کبھی کسی کا نہیں ہوتا ریکھا کا مندر کہاں سے ہو گیا ریکھا کے جو فادر تھے انہیں ادھر رکھا گیا تھا سر میں بتاتا ہوں انہیں رکھا گیا تھا کہ مندر کی آپ دیکھ بھال کریں گے وہ چلے گے دنیا سے پتہ نہیں وہ اچھے انسان تھے کیسے تھے میرے تو لگتا ہے اچھے انسان تھے اور دوسرے نمبر پر عابید بھائی میں یہ کہہ دوں کہ یہ مسجد عابید علی کی ہے یا یہ مسجد سحیب کی ہے کیسے ہو سکتی ہے مسجد تو اللہ کا گھر ہے مندر بھگوان کا گھر ہے یہ مالک کیسے بن سکتے ہیں مندر یا مسجد کے کوئی مالک نہیں بن سکتا مندر یا مسجد کا دوسرے محلے والے لوگ وہاں پہ آکے پوجا نہیں کر سکتے اچھا وہ جگہ نا میں بتاتا ہوں وہ جگہ ہے مین روڑ پہ وہ کروڑوں روپے کی پروپٹی ہے اب ان کی گیم ہے یہ کاغذوں میں دو نمبری کر رہے ہیں کیونکہ میں ہونے نہیں دوں گا وہ آپ ہونے نہیں دوں گا یہ کاغذوں میں دو نمبری کر رہے ہیں اچھا ان کی بہن نے بتایا تھا جہاں واش روم تھے نا اُدھر انہوں نے مندر بنا دیا ہوا ہے انہوں نے پھر ایک گیم بنائی جو ریکھا سے جن لوگوں نے بائر رینڈ پر ٹھے لے ٹھولے نہیں لیے ہوتے ان سے گیم بنائی ریکھا نے انہوں نے کیا بلیک میل کہ ہم تمہارے ٹھے لے اٹھا دیں گے میڈیا آئے گی تو آپ نے یہ بات کرنی ہے ان لوگوں نے وہ بچار انہوں نے ڈر پر اپنے بچوں کے لیے وہ بیان دیئے اب میں بتاتا ہوں بارہ سال پہلے انہوں نے کہا کہ مندر سے نیا بنایا گیا ارے بھائی تم نے نیا بنانا تھا تو ادھر بناتے نا جہاں مندر تھا آپ نے اور مندر اتنا سا ہوتا ہے اور رہائش کی جگہ اتنی بڑی ہوتی ہے اور بھائی میرے رہائش کی جگہ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے مندر بڑا ہوتا ہے مسجد میں بھی ایسے ہی ہے کہ مسجد ظاہری بات مسجد کی جگہ بڑی ہوتی ہے جو رہائش وہاں پہ ہوتے ہیں